راجنیتی میں جب تک آپ ساونے والی پارٹی کی نندہ نہ کر لیں ان کے کاریوں کی نندہ نہ کر لیں تب تک آپ کی راجنیتی سفل نہیں مانی جاتی ہے اور یہی دستور ابھی تک چل رہا ہے اور آج کی راجنیتی بھی کسی سے چھپی نہیں ہے جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو پکش وپکش پر وار کر رہا ہے اور وپکش پر وار کر رہا ہے حالانکہ اگر بات کی جائے جمہو کشمیر میں تو یہاں پر اب کیندر کی سرکار کا ہی حکم چل رہا ہے اور لیفٹنگ گورنر کا حکم چل رہا ہے ایڈمیشیشن کی طرف سے ہی جو کارے ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بی جے پی پر وار کیے جا رہے ہیں اور بی جے پی کے نیتا جو ہے وہ الگ دوسری پارٹیوں پر وار کر رہے ہیں اب ریسنلی بات کی جائے تو جس طرح سے نیشنل کانفرنس کے دو دگج نیتا جو ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس کا ہاتھ چھوڑا اور چلے گئے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور اس کے بعد سے لگاتار انسی سے بہت سارے نیتا ہیں ان کے کارے کرتا بھی الگ ہو گئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی نہ کئی اب جس طرح سے انسی سے ان کے نیتا نکل رہے ہیں تو انسی میں بھی کس طرح کا ماحول بنا ہوگا اور کل جمہو جب نیشنل کانفرنس کے پرموک ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہنچے ایک کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کانفرنس میں سیجھے طور پر کہا اور گسے میں کہا آپ سمجھ سکتے ہیں 45 منٹ کا انہوں نے بھاشن دیا اور سیجھے طور پر انہوں نے وار کیا بی جے پی اور آر ایسس پر انہوں نے کہا کہ جس طرح کی راجنیتی بھاجپا جمہو کشمیر میں کر رہی ہے جو بھائیچارے کی انہوں نے بات کی وہ بھائیچارہ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں توڑا جا رہا ہے دھرم کی راجنیتی جو ہے وہ بی جے پی کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے کی گئی اور ہم نے کل وہ آپ کو ساری باتیں بتائی بھی اور آج کی بات کی جائے تو آج جمہو کشمیر کے نیشنل جنرل سیکریٹری ترن چک جو ہیں انہوں نے پلٹ وار کیا ہے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر جمہو کشمیر کی سیاست کی نبج سے فاروق عبداللہ صاحب کا دھیان ہٹ چکا ہے آج کل ان کے سپنوں میں پاکستان و چائنہ آتا ہے اب تک آپ پاکستان سے بات نہیں کریں گے اور دوستی کی ہاتھ دونوں ملائیں گے نہیں ہم کبھی آرام سے نہیں رہ سکے کبھی نہیں دویندر رانہ کا اینسی کو چھوڑنا یا باقی نتاؤں کا اینسی کو چھوڑنا اب اینسی اتحاس کی چیز ہو گئی آج بھی یوپی کو جیتنے کے لیے یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اور آپ کے جمبو میں کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں جمبو 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 یہ نریندر موڈی کا بھارت ہے یہ جمبو کشمیر کے ناغریکوں سے بات کرے گا آج بھی آپ سے کہتا ہوں جمبو کشمیر بچے گا ناشرل کانفرنس کی مہربانی سے نہیں تو نہیں جمبو کشمیر کی سیاست سے جمبو کشمیر کی سیاست کی نبج سے فارق عبداللہ صاحب کا دیان ہج چکا ہے آج کل ان کے سپنوں میں پاکستان و چائنہ آتا ہے یہ جمبو کشمیر کے مہراجہ گلاب سنگھ جنہوں نے دیش کا نام پورے بھارت کا نام روشن کیا دیش کے سوطن کرتا ہے سنانی دیش کے فریڈم فائٹرز دیش کے لیے بیرگتی پرابت کرنے والے سینک انہیں یاد نہیں ہیں انہیں آج کل آنتک وادی یاد ہیں گھر میں بیٹھ کے وہ خوش رہے ہیں کچھ خیالی پولا بناتے ہیں تو اور خوش رہے ہیں لیکن دنیا جانتی ہے جنگو کشمیر کا عام ناغرک جانتا ہے دوینگر رانہ کا انسی کو چھوڑنا یا باقی نتاؤں کا انسی کو چھوڑنا اب انسی اتحاس کی چیز ہو رہی ہے لگاتا ٹوٹ ہو رہی ہے اور میں تو بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ ڈے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ہے آپ دوسروں پر عروب لگا رہے ہیں نشتری طرف سے جمع کشمیر کی جنتا جو ہے یہ دونوں پریواروں کے ونشواد اور ونشواد کی بیلا دوارا لگا تار جمع کشمیر کے عام ناظریکوں کو لوٹنے کی جو اتحاسک ڈٹنائے ہیں ان کے کارل جنتا بنتا چہرہ بھی نہیں دے اسی نبے کے دشک میں ہے دیش دو ہزار دیس کے دشک میں ہے اب میں ان کی آجوں کا دھیان لکھتے ہیں اتنا ہی کہوں گا یہ نریندر مہدی کا بھارت ہے ایک جمع کشمیر کے ناغریکوں سے بات کرے گا ان کی ویل فیر کرے گا یہاں وکاس کی گاتھا لکھے گا یہاں کے لوگوں کو ادھک دکار ملے ہیں اس کی گاتھا بڑھائے گا ہماری ایکتہ اکھنڈتہ ہماری شانتی کسی کی بھوٹی نہیں ہے ہماری یہاں کی ایکتہ ویشانتی ہماری مطرتہ ہمارے یہاں کی جنتہ کا سبحاؤ ہے اس طرح کی چھٹا کشی والی باتیں ایک دوسرے پر آروپ لگانا یہ تب ہی ہوتا ہے جب چناؤ آنے والے ہو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اب کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جمہو کشمیر میں الیکشن بھی ایناؤنس کر دیے جائے آنے والے سمیں میں کیونکہ تب ہی اس طرح کا دور جو ہاں وہ دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے بی جے پی کی بات کی جائے لگاتار ان کے ساتھ اور لوگ بھی جڑتے چلے جا رہے اور جو باقی ان کی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں خاص کر جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو ویک دکھائی دے رہی ہے اگر اس سمیں کی بات کی جائے حالانکہ پی ڈی پی کی بات کی جائے انٹسی کی بات کی جائے یا اپنی پارٹی کی بات کی جائے وہ اپنی بات رکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مجبوطی سے آئیں گے اور بی جے پی کو باہر کا راستہ دکھائیں گے اور اپنی سرکار بنائیں گے لیکن جس طرح کے حالات دکھ رہے ہیں آپ جنتہ ہی اپنی رائے ضرور دیجئے کہ کیا لگتا ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں الیکشن ہوتے ہیں تو کون پارٹی جو ہے وہ اپنا ورچسو بنا پائے گی اور جمہو کشمیر میں کس کا سیم جو ہے وہ بنے گا